بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ چند مہینے پہلے ہماری وزارت تعلیم نے شفقت محمود جو وفاقی وزیر تعلیم ہے اس کی زیر نگرانی چار سو افراد نے یہ متفقہ طور پر لکھ کر دیا وزیر تعلیم کو کہ جو یقصہ نظام تعلیم کے طور پر پاکستان میں انگلیش میڈیم ہونا چاہیے نساب انگلیش میڈیم ہونا چاہیے یہ نسابی کمیٹی تھی چار سو افراد پر مجتمل اور یہ سارے پی ایچ ڈی تھے مجھے یہ بات اس طرح سے معلوم ہوئی کہ ہماری ایک بہن ہے لاہور کی سروت روبینہ صاحبہ انہوں نے ملاقات کی شفقت محمود صاحب سے اور انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا میرے بارے میں بھی کہا کہ ایسے لوگ آپ اس وزارت وہ کمیٹی نسابی کمیٹی میں شامل کریں جنہوں نے نساب پر کام کیا ہے کوئی تحقیقی کام کیا ہے تو اس نے کہا کہ نہیں ہم صرف پی ایچ ڈی لیں گے تو یہاں سے پھر ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سارے افراد پی ایچ ڈی ہوں گے جو اگر یہ واقعی چار سو افراد پر مجتمع کمیٹی بنائی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چار سو افراد کس بنیاد پر منتخب کیے گئے ان کا کام جو موضوع سے جو پرائمری سطح پر جو نساب ہے ہمارے ملک کا اس کی زبان انگریزی ہونی چاہیے ذریعہ تعلیم انگریزی ہونا چاہیے یہ ان سب کی تحقیقات کہاں پہ انہوں نے کی ہیں اور اس کو تحریری شکل میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور کب ان کا انٹرویو ہوا ان کو کس تنخواہ پر رکھا جاتا ہے کیا معافضہ ہے اور وہ جو انٹرویو ہوا ہے جو ٹیسٹ ہوا ہے وہ کہاں پہ ہے اس کے نتائج کیسے نکالے گئے یعنی سارا کچھ ان کے منتخب کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمارے سامنے آنا چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ ایک فیرست بھی ان کی آئے اس میں ان کے نام ان کے فون نمبر ان کے پتے سارے ہوں ہم ان سے رابطہ کریں ہم ان سے انٹرویو کریں ہم جانا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں چھوپی ہوئی جن کی بنیاد پہ ان کو شفقت محمود صاحب نے منتخب کیا کیا انتخاب کے جو سارے لوازمات ہیں جو سارے مراحل ہیں وہ تیہ کر کے ان کو منتخب کیا گیا یا پھر یہ ڈھونگ ہے واقعی چار سو افراد ہیں یا پھر یہ ڈھونگ رچایا گیا کہ یہ چار سو افراد کی کمیٹی ہے پڑے سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں انہوں نے ان کی تحقیقات کا یہ نچوڑ ہے ان کی مشاورت سے جو ایک چٹھی جاری کی گئی ہے خط جاری کیا گیا جو تجویز نامہ ایک جاری کیا گیا جس میں یہ لکھا تھا کہ اسی کی دہائی میں اردو میں پڑھنے کا رجحان تھا اور اس کے بعد بعد آہستہ آہستہ بدل گیا اب انگلیش میڈیم ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ زبانیں بہت ساری ہیں پاکستان میں اور ان میں سے ایک اردو میں نصاب ہونا یہ ٹھیک نہیں یعنی اس طرح کے بے سروپا اس کے اندر عذری لنگ پیش کیے گئے تو ساری بہت ساری زبانیں ہیں تو پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا ان میں انگریزی بھی ہے یا مادری سطح پہ ہے قومی سطح پہ ہے ان میں انگریزی بھی شامل ہے تو بہرحال یہ بات ہم بعد میں کسی موقع پہ کریں گے لیکن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تحقیقات ہونا چاہیے کہ یہ اس طرح کے آ کے جو ایجنڈا پیچھے سے دیا جاتا ہے اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے افراد کیسے منتخب کیا جاتے ہیں اور یہ جو جھوٹ ہے ان کا یہ کھلنا چاہیے کہ یہ چار سو افراد کون ہیں کہاں رہتے ہیں اور ان کے سارے قوائف لوگوں کے سامنے آنا چاہیے اور ہم ان کے فردن فردن انٹرویو بھی کرنا ان کو ٹی وی پہ لانا چاہیے ان کو سب کو باری باری ٹی وی پہ لانا چاہیے تاکہ ان کی صلاحیتیں کھل کے سامنے آ جائیں اور جو پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ان کو ایک ایک سبق تھمانا چاہیے انگریزی کا پانچویں پہلے دوسری تیسری چوتھی سائنس کا ہو بیازی کا ہو سائنس کا ہو کسی چیز کا ہو ان کو تھمانا چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ یہ پڑھا کے دکھائے ساری دنیا کے سامنے ان کی صلاحیتیں کھل کے سامنے آ جائیں اور قیاس یہ ہے کہ یہ ڈھونگی تھا ایک ڈراما تھا جو رچایا گیا جو ایک خاص ایجنڈے کے تحت رچایا گیا اور وہ ایجنڈا جو ہے وہ اس کے جو مہرے ہیں سب سے بڑے وہ ہمارے وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب ہیں یہ سارے ڈانڈے انہی کے ساتھ جا کر ملتے ہیں اور میں نے وہاں پہ جب یہ تجویز آئی تھی اور یہ میں نے کہا تھا کہ ان کے گزشتہ کئی مہینوں کے فون نمبر بھی نوٹ فون نمبر بھی ان کو کہاں کہاں سے فون آئے اور اس طرح کی ساری تحقیقات ان کے بارے میں ہونی چاہیے ہیں بہرحال میرے پاس ایک منصوبہ ہے اچھا ان چار سو افراد کا اگر واقعی یہ ہیں بڑا اچھا منصوبہ ہے اگر اس پر تحقیقات نہیں ہوتی ان کی صلاحیتیں ہمیں قوم کو پتہ نہیں چلتی ہیں یہ اپنے آپ کو اہل ثابت نہیں کرتے یہ چار سو افراد کہ ان کی اہلیت ان کی صلاحیتیں واقعی ایسی ہیں کہ ان کو منتخب کیا جانا چاہیے اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو میرے پاس ان کے لیے اچھا ایک منصوبہ ہے کہ ان کو کسی گاؤں میں بھیجیں چار سو افراد کو کسی گاؤں میں بھیجیں اور ایک 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 بہت سا بڑا بھینسوں کا فارم بنائیں حکومت کی طرف سے یا پہلے سے جو موجود ہے اس کی طرف لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ ان کی خدمات لی جائیں اور ایک ایک ڈاکٹر کو پی ایچڈی ڈاکٹر کو ماہرے تعلیم کو دس دس مہن سے دی جائیں کہ وہ ان کو سارا دن ان کی دیکھ بھال کرے ان کو چارہ ڈالے اور یہ دیکھیں چار سو افراد ہیں تو چار ہزار بھینسیں ہو جائیں گی چار ہزار بھینسوں کا دودھ اگر پندرہ کلو ایک بھینس کا ہو دس کلو ایک بھینس کا ہو تو دس لٹر ہو تو کل دیکھ لے چار چار ہزار کو دس سے ضرب دے تو چالیس ہزار لٹر دودھ بنتا ہے اتنی پیداوار یہ دے سکتے ہیں اور ان سب کو سزا کے طور پہ یہ اس کام پر معمور کر دیا جائے کیونکہ دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جو پرائمری سطح پہ ایک کسی ماہر تعلیم کا قول بتا دیں اس کی تحقیق یہ بتا دیں کہ بنیادی سطح کا نصاب ایسی زبان میں ہو جو نہ لوگوں کی مادری ہو نہ قوم میں ہو کسی ایک کا ایک جملہ مجھے آپ بتا دیں اتنی بڑی حقیقت کہ باوجود ان چار سو افراد یہ تجویز دی کہ اس ہمارا جو نظام تعلیم ہے بنیادی سطح کا وہ انگریزی میں ہونا چاہیے ان کو کسی ایسے سزا کے طور پہ ایسے کام پر معمور کیا جائے جو جو اس طرح کا میں نے بتایا اس طرح کا کوئی اور کام ان کو کھیتی باڑی پہ لگایا جائے ان کو مزدوری پہ لگایا جائے اور بتایا جائے لوگوں کو کہ ہم ان کو اس جرم کی پاداش میں جو سزا دے رہے ہیں ان کو ان سے یہ کام لے رہے ہیں کہ جو انہوں نے تجویز دی ہے اگر یہ سارا ڈراما ہو تو پھر یہ ڈراما جن لوگوں نے رچایا ہے ان کو سزا دی جانی چاہیے پاکستان میں سب سے زیادہ جو مظلوم شعبہ ہے وہ تعلیم کا ہے کوئی صلاحیت نہیں دیکھی جاتی کوئی قابلیت نہیں دیکھی جاتی کسی قانون کا لحاظ نہیں کیا جاتا آئین کا لحاظ نہیں کیا جاتا تاریخی حقائق کا زمینی حقائق کا زبان و بیان کے حقائق کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا خاموشی سے کوئی کام ہے جو ایجنڈا ملتا ہے سامراجی ایجنٹوں کو خاموشی سے رات و رات اس پہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور جس طرح دوزار تین میں جو نصاب آیا ہے سائنسی کتابوں کا وہ کہیں پہ اس کی چٹھی نہیں ہے کہ کسی سکول میں بھیجی گئی ہو پنجاب ٹیکس بک بورڈ کو بھیجی گئے ہو کہ ہم یہ 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 تبدیل یہ کر رہے ہیں خفیہ طریقے سے پتہ اس وقت چلا جب کتابیں لوگوں کے آتوں میں آگئے اس طرح سے یہ کام سارے کرتے ہیں خدارہ میری لوگوں سے درخواست ہے ایسے پڑھے لکھے لوگوں سے تعلیمی آفتہ لوگوں سے جو اس ملک کا درد رکھتے ہیں جو جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں ان کو اٹھنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو اس منصب سے جو ہے وہ ہٹا دینا چاہیے اور ایک ایسا تریقہ کار وضح ہو جو اہل لوگ ہے جو محب بواطن لوگ ہے جو واقعی حقیقی صلاحیتوں کے مالک ہیں جو ہے جن کا تحقیقی اور تخلیقی کام بولتا ہے لوگوں کے سامنے لانا آسان ہے ان لوگوں کو یہ منصب دینا چاہیے نہ کہ ایسے لوگوں کو منصب دینا چاہیے کہ جو اس کے اہل نہیں ہیں اور ان ڈراموں کا جو پول ہے وہ بھی کھلنا چاہیے جو آئے دن ہمارے نظام تعلیم کے ساتھ ہماری نسل کے ساتھ ہمارے اسفزہ کے ساتھ ہو رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ان کو ایک ذابطے کے تحت لائے جائے اور صحیح نظام تعلیم صحیح نساب صحیح نظام امتحان وضع کر لیا جائے تو بہت جلد پاکستان جو ہے وہ ترقی آفتہ ملکوں کی صف میں شمار ہو سکتا ہے